ایک لڑکی مہت باہر میں جس کو میں بلکل بھی ٹرول نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ باقی یوکیوگرز میں اور سوشل مڈیا انفلوینسرز اس کو کافی لگتا پر ٹرول کر گیا لیکن کیا یہ مسئلہ کا حل ہے؟ بالکل نہیں اب سوال یہ ہے کہ غلطی کسی ہے؟ نیدہ اینسید کی جس نے اس کو مومن شو پر بلائے یا کسی اور کی؟ تو اگر دیکھا جائے تو وہ شو بنا ہی ان چیزوں کے لئے ہے کہ اس میں ڈانسرز کو اور سنگرز کو بلائے جائے تاکہ لوگوں کو انفلوینس کیا لیں جو کہ ایک غلط بات ہے لیکن جتنے یو ڈیوورز بھی ہیں جس نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیدہ اینسید کی غلطی ہے؟ یا پھر کسیوں کی؟ ان کی ویڈیو سے مجھے تو دیکھ کے یہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ غلطی نیدہ اینسید ہے یا اس شو کی ہے لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے ذاتی تو ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی میری ہے آپ کی ہے اور باقی سب پاکستانی اور سب مسلمان ہوتی ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ اس لڑکی نے جو ڈانس کیا ہے وہ کسی شادی پر کیا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو ڈانسز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتے ہیں تو ویسے مشکل ہیں کیونکہ موسٹلی 99% شادیوں میں ہوتے ہی ہوتے ہیں اب اس لڑکی کی ویڈیو بن گئی یا ویڈیو خود بنوائی اور اس نے اپلوڈ ہوئی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری ویڈیوز ہماری کی ویڈیوز بنتی ہیں لیکن ہم سوشل ویڈیا پر اپلوڈ نہیں ہوتے ہیں اب کیا آپ سارے سوشل ویڈیا انفلننسرز اور یوٹیوبرز کھڑے ہوگئے ہیں یہ تو پرموٹ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ ہاں ہم کھڑے گا ان پچھتر چھتر سالوں میں ہم نے کیا کرتے ہیں اپنا جسم اپنی مرضی سے لے کر ال جی بی ڈی کے اوٹر اور اس کے بعد پاکستان میں جو فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں ان میں سے اکثر میند ہو رہی ہیں وہ بھی پاکستان میں کیوں جو پاکستان میں بن رہی ہیں وہی میند ہو رہی ہیں کیوں کیا وجہ اس کے علاوہ پچھلے دنوں انور مقصود کی وہ تقریر آ گئی اگر آپ وہ شو دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ انور مقصود نے جو باتیں کی ہیں وہ حقیقت ہیں لیکن ہماری آوڈینس اس کا مزاق بڑھا رہی ہیں کہ کہے لگا رہی ہیں انہیں اس کی مزاق بڑھا رہی ہیں کسی کو احساس نہیں کہ وہ باتیں کیا ان گناہگار آنکھوں نے پاکستان کو پروان چڑھتے کم اور پروان اترتے زیادہ دیکھا ہے غریب غریب ترین ہو گئے امیر امیر ترین چودہ اگست انیس سو سیٹالیس نیا ملک نیا آسمان خوبصورت سرزمین چوبیس سال بعد آدھی زمین بنگالیوں نے واپس لے لی آدھی زمین جو بچی تھی جہاں لوگوں نے خرید لی یا بیش دی اب سرزمین میں سے سب زمین غائب ہو گئی ہے انگریزی والے سر بچ گئے جن کے پاس خریدی ہوئی زمین ہے بچارے غریب مجبوراً ان سے کہتے ہیں سر زمین کہاں گئی ہے اس کے باوجود پاک سرزمین شاد بات سن کر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں پرچمیں ستاروں ہلال سے آنسو پوچھتے ہیں اور اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں کہانی پاکستان کی سنیں گے آپ تو ایسی قوم تو پھر ڈانس کو ہی پرموٹ کرے گی سنگین کو پرموٹ کرے گی اور انچی لوگ پرموٹ کریں گی وہ جو ان انتیس گولڈ میڈل لیے ہیں اس رنکے نے وہ آج کل بائے رہے ہیں اس کو تو پرموٹ نہیں کریں گے آڈیچ کو ہی سنیکٹ کر رہی ہے تارگٹ بنا رہی ہے ایک چیز ہو کہ اس کو پرموٹ کیا جائے اس کو نہیں انگر مقصود کی تقریب وہ جو مزا بڑایا گیا آپ اگر اس کو سچے دل سے سنیں آپ کو لگ بتا جائے کہ اس میں کیا کیا نہیں ہوگی یہ ہماری بات ہے باقی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فضول ہمیں کس بارے میں سوچنا ہوں اور اپنے ہی کروانوں میں چاندنا ہوں تب پتا چلے گا کہ اصل میں مسلم کی لئے ہمارے میں ساکتا اس کو بڑا آہم ہمارے میں ساکتا ہوں